کیا اس پر کوئی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے کہ اپنی جان لے لے اور ساتھ دوسروں کی بھی بہت شکریہ دیکھیں اس حوالے سے جو مرتضی صاحب نے بھی بات کی ہمارے ملک میں انفرچنٹلی دہشت گردی سویسائی باومنگ ہوتی رہی ہے اور جو ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ بچپن سے ریکروپمنٹ ہو جاتی ہے ذہن سازی ہو جاتی ہے اور ان کو اس فریقے سے بینڈ واش کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کے تو سویسائی بومبز بن جاتے ہیں ابھی اس بچی کا جب ذکر آیا اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ فروف تو نہیں مکمل طور پر ہو سکا کہ یہ وہی بچی ہے لیکن اگر ہے تو اس کا پھرانہ ہے جو اس کی باک گراؤنڈ ہے اس کے میرا حال ہے جو انکلز وغیرہ ہیں وہ سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے ایک بچی کی ایسی ہے پڑھی لکھی بھی ہے تو سب کو ایک شوق ملا کہ ایک اتنی اپیرنٹلی ایک نارمل گھرانے کی نارمل بچی پڑھی لکھی وہ کیوں اس طرف گئی اس کی کیوں اس طرف کو ذہن سازی ہوئی اور اگر دو ہزار دو سے جیسے کہا جا رہا ہے کہ اس نے جوائن کیا ہاتا تو کیا وہ فیکٹرز تھے جو اس کی طرف لے کے گئے ان چیزوں کے اوپر ہمیں دو ہزار بائیس سے مہم دو ہزار بائیس سے ساری تو ہمیں صرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ ایک بچی کا تو ہمارے سامنے آ گیا لیکن یہ ایک تو نہیں ہوگی اگر اس قسم کی ریٹوپمنٹ ہو رہی ہے اگر اس قسم کی ذہن سازی ہو رہی ہے خاص طور پر اس طرف یہ جو حملے ہوئے اس کے اندر ہمیں ایک چینج آف سٹراتیجی بھی نظر آئی یہ بڑے کوارڈینیٹڈ حملے ہوئے بہت بڑے واسٹ ایریا کے اوپر اور اس پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی ریٹوپمنٹ پولیسی میں بھی چینج آ چکا ہے اور اس کی ٹریننگ پولیسی میں بھی چینج آ چکا ہے اسی لیے یہ سوچ سمجھ کے یہ اس دن حملے کیے گئے کتنے واسٹ ایریا پہ پچاس میرا حالت جگہ پہ حملے ہوئے اور اس دن کے حساب سے جس دن نواب اکبر بکتی صاحب کا شہادت ہوئی تھی تو یہ ایک سوچی سمجھی چیز تھی اور اس کے اوپر بہت دیر سے کام ہو رہا تھا اور اگر ایسا ہے تو ہمیں حکومت کو بھی اور تمام ہماری جو ادارے ہیں ان کو بھی اس کے اوپر سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں کس قسم کا ایک جامع اس کا رد عمل دینا چاہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے